موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو پاک انجیل مقدس لوکہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید کو اس وقت شاگردوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑتے وقت یسو کو پہچانا اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہیں سلام مگر وہ گبرا گئے اور خوف کھا کر یہ سمجھے کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں مگر اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گبراتے ہو اور تمہارے دل میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے ان کو اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دکھائے اور جب خوشی کے مارے انہیں تب بھی یقین نہ آیا اور توجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کانے کو ہے تب انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قتلہ اس کو دیا اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا اور ان سے کہا کہ یہ میری وہی باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھی جبکہ ہنوس تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ پورا ہو جو موسیٰ کی تورات اور صحائفہ انبیاء اور مزہ میر میں میرے حق میں لکھا ہے تب اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ نوشتوں کو سمجھیں اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسی دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے لے کر سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں عزیز بھائی اور بہنوں آج ہم بڑی عقیدت کے ساتھ اسٹر کے ان آیام میں اسٹر کے اس موسم میں خدا کا شکر ادا کرنے آئے ہیں جو بہت مہربان ہے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کے جو اٹھنے کے بعد کیونکہ یسو مسیح سے پہلے کوئی شخص جی نہیں اٹھا تھا تاریخ میں یسو مسیح ہی وہ واحد انسان اور خدا بھی ہے جو دفن کیے گئے اور جی اٹھے یسو مسیح ہی واحد انسان بھی ہیں جن کو سلیپ پر سے اتارا بھی گیا اور کفنایا بھی گیا دفنایا بھی گیا اور یسو مسیح پھر جی اٹھے شاگردوں کے لئے سب سے جو بڑا مسئلہ تھا مشکل تھی جو ایک ایمانی جدو جہود تھی وہ تھی کہ لوگوں کو بتانا کہ یسو جی اٹھا ہے اگر یسو مسیح سے پہلے کوئی شخص جی اٹھا ہوتا تو پھر شاید اسان ہوتا بتانا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص بھی جی اٹھا اور آپ کو پتا ہے وہ بھی جی اٹھا اور ہمارا یسو بھی جی اٹھا تو پھر اسانہ بتان تھا لیکن اب اس سے پہلے کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے ایک ہی ابھی حوالہ ہے اور وہ کیا ہے وہ یسو مسیح کی خود پیشنگوئیاں بھی ہیں اور دوسرا ہے کہ نوشتوں میں جو کچھ لکھا تھا یعنی یسو مسیح کے آنے سے پہلے بہت سال پہلے جو پیشنگوئیاں ہوئیں ان پیشنگوئیوں میں یہ لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے ابن انسان گناہگاروں کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جو اٹھے گا یہ ہے بات جو آج میں نے اور آپ نے بھی سمجھنی ہے کہ یسو مسیح نوشتوں کے مطابق دنیا میں پیدا ہوئے نوشتوں کے مطابق یسو مسیح نے تعلیم دی دکھ بھی اٹھایا اور یسو مسیح پاک نوشتوں کے مطابق جو اٹھے ہیں عزیز و یسو مسیح کے شاگرد یسو مسیح کے جو اٹھنے کے بعد شاگرد بھی بے شک یہ جو موسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹر کا موسم مارے پاس پہلے جو تھا وہ تھا روزوں کا موسم چالیس دن تھے اس کے بعد ابھی ہے ایسٹر کا موسم اس کا مطلب ہے یسو مسیح کے جو اٹھنے کا موسم ہے اور شاگرد ان دنوں میں یسو مسیح کو ایک دوسرا مسیح ابھی دیکھ رہے تھے یعنی وہ یسو پہلے انہوں نے جو یسو کو دیکھا تھا یسو مسیح ان کے ساتھ تعلیم دیتے تھے مجمع کٹھا ہوتا تھا اب یسو مسیح اپنے شاگردوں پر مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور یسو مسیح ان پر ہی ظاہر ہو رہے ہیں شاگردوں پر ہی ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں جی اٹھا ابھی شاگردوں کے پاس ایک بہت بڑی بات ہے اور اسی کو انہوں نے سمجھنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا جیسے میں اور آپ ہیں ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یسو مسیح شاگردوں کے ساتھ ایسے ہی تھے اب یسو مسیح دفنائے گئے اور جی اٹھے اب شاگردوں کو جب یسو مسیح مل رہے ہیں تو یسو مسیح اب جی اٹھے یسو ہیں جی اٹھے یسو ہیں اب یسو مسیح بہت بڑے مجمع کو تعلیم نہیں دے رہے یسو مسیح بار بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو رہے ہیں اور آج کی جو تلاوت ہے ہم اسے پہلے بھی ایک دیکھتے ہیں واقعہ ہے کہ مقدس پترس نے کہا کہ یسو مسیح جی اٹھے ہیں لیکن وہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم نے کرنا کیا ہے ابھی سمجھ ہی نہیں آرہی کیا کرنا مقدس پترس نے کہا میں تو اپنے مچھلیوں کے شکار کو جا رہا ہوں یہ دو جو شاگرد تھے یہ بھی یروشلم سے اپنے گاؤں کو واپس جا رہے تھے امواز انہوں نے کہا ہم بھی اپنے گھر چلتے ہیں تو یہ اپنے گاؤں کو جا رہے تھے جب جا رہے تھے تو راستے میں بڑے پریشان تھے مایوس سے پریشانیوں کی باتیں کر رہے تھے اور پریشانی کی بات کیا تھی کہ دیکھو ہمیں بڑی امید تھی کہ یسو جو اتنے بڑے نبی ہیں ہمیں امید تھی کہ وہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے رہائی دیں گے وہ بادشاہ ہوں گے وہ رومیوں سے ہمیں آزادی دلا دیں گے لیکن ایسا ہوا ہی نہیں وہ بڑے پریشان تھے کیسا نہیں ہوا یسو مسیح کو بلکہ یہودیوں نے یسو مسیح کو گرفتار کیا یسو مسیح کو بہت مارا یسو مسیح کے موں پر تھوکا اور ابھی تیسرا دن ہے تو یہ واپس تو یسو مسیح ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور یسو مسیح ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ یسو سے کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ ایک بہت بڑا نبی تھا اور کس طرح سے یسو اس نے تعلیم دی اور پھر اسے گرفتار کیا گیا اور اس کو یہودیوں نے مار دیا وہ یسو کو پوچھتے ہیں تجھے نہیں پتا کیا تو یرشلم میں کوئی آجنبی ہے تو یسو مسیح ان کی باتیں سنتے ہیں اب اندازہ دیکھیں منظر کیا ہے منظر یہ ہے کہ وہ یسو کو یسو کی باتیں ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یسو کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا اور یسو ان کی ساری باتیں گوھر سے سنتے ہیں اور پیدل ان کے ساتھ چلتے جا رہے اور لکھا ہے کہ پھر یسو مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا اور یسو مسیح نے پھر ان کو بتایا کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ نوشتوں میں یہی لکھا تھا کیا تمہیں نہیں پتا وہ پہلے یسو کو پویتے ہیں کہ کیا تو ہی آجنبی ہے تجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا اب یسو مسیح ان کو پویتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ پاک نوشتوں میں المسیح کے بارے تو یہی لکھا تھا اور یہ ہونا تھا کیونکہ یہ لکھا ہے اب وہ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے عشاء میں لکھا ہوا ہے دیکھو میرا خادم جو بہت دکھ اٹھائے گا یہ لکھا ہوا ہے اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یسو مسیح نے خود بھی کہا تھا اب ان کو نہیں پتا کہ یہ یسو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ یسو ان کے ساتھ ساتھ ہے اب یسو کو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی یاد آ رہا ہے کہ یسو المسیح نے میں بتایا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائی ہمیں یاد آ رہا ہے اب چلتے چلتے شام ہو گئی ہے اور ان کا گھر آ گیا ہے یہ جو دو شاگرد امواز کے ہیں ان کا گھر آ گیا ہے اور ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اجنبی ہمارے ساتھ ہے مسافر لگتا ایسے کہ اس نے کہیں اور آگے جانا ہے ہمارا تو گاؤں آ گیا ہے گھر آ گیا اس لگتا ہے آگے جانا ہے وہ اسے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے تو یسو پھر ان کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں یسو بلکہ ان کے ساتھ گھر میں جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو دعا کریں تو دعا کرتے وقت جب روٹی توڑتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ المسیح نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میری یاد میں یہ کیا کرو تو وہ یسو کی یاد میں جس طرح ہم پاک شاکت کا ساکرامنٹ منائیں گے تو جب وہ روٹی توڑتے ہیں تو کیونکہ یسو نے اس روٹی کو برکت دی ہے روٹی توڑتے ہو تو پچھا لیتا ہے یہ تو یسو ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جسے ہم ساری باتیں بتا رہے تھے وہ تو یسو ہے اور پھر یسو ان کی نگاہ سے غائب ہو جاتے ہیں اب یہ دو شاگرد جنہوں نے یسو کا تجربہ کی راستے میں چلتے چلتے پھر روٹی توڑتے وقت یسو کا تجربہ کیا اور پہچان لیا اب آپ اندازہ کریں کہ لکھا ہے رات شام کا وقت تھا اور یہ کافی دور پیدل چل کر آئے تھے یہ شاگرد جب انہوں نے یسو کو پہچان لیا ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ساری مایوسی دور ہو گئی ساری پریشانی دور ہو گئی اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابھی ہم سوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ چلو ہم واپس یرشلم کو چلیں کیوں چلیں کیونکہ وہاں ہمارے جو بھائی ہیں شاگرد ہیں ساتھی ہیں وہ بھی بڑے اداس ہیں پریشان ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یسو جو اٹھے ہیں لیکن ہم نے تو یسو کو بھی دیکھ لیا ہے یسو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے یسو نے ہمارے ذہنوں کو کھولا ہے اب ہم چلیں عزیز و بہو اب انتظار نہیں کرتے خوشی کے انتہا یہ ہے جذبہ اتنا ہوا ہے یسو کو دیکھ کر مل کر تجربہ کر کے یہ پھر اسی وقت ہی پھر واپس یرشلم کو چلے جاتے ہیں جب یہ یرشلم جاتے ہیں تو جو آج کی تلاوت ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے پریشان اداس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کو پوچھتے ہیں کہ تم اداس کیوں ہو ہم نے تو یسو کو دیکھا ہے یسو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور روٹی توڑتے وقت ہم نے اس یسو کو پہچانا ہے ہم نے یسو کو دیکھا ہے اور ہم اسی لئے فوراں آ گئے ہیں تاکہ آپ کو بھی بتائیں اداسیاں ختم ہو گئی ہیں مایوسیاں ختم ہو گئی ہیں اب خوشیاں ہیں وہ یسو جو ہمیں نجات دینے کے لیے آیا اس نے ہمیں نجات دے دی ہے وہ جی اٹھا ہے وہ اتنے دکھوں میں بھی اتنے دکھوں میں بھی وہ خدا کا وفادار رہا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا جینا اور مرنا باپ کی وفاداری ہے بھیجنے والے کی تابیداری ہی میرا مشن ہے بھیجنے والے کی تابیداری اجزو آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک بڑا سوال یہی ہے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم پیدا دنیا میں ہوئے خدا نے بھی ایک خاص خاندانوں میں پیدا کیا اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ببتسمہ حاصل کر کے ہمارا پاکشاکت بلی استقام بھی ہوا اب ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم بھی جا کر اس خوش خبری کو سنائیں پھیلائیں خوشی کا احساس کریں خوش ہوں اب اداسیاں ختم ہو گئیں کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بھی اداسوں پریشان ہوں عزیزوں کئی دفعہ شیطان بھی کئی طریقوں سے آزماتا ہے کئی طریقوں سے اور ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے موجزیں ہوں تو ہم جانیں گے کہ خدا کون ہے لیکن یسو نے ان کے ذہنوں کو کھولا ذہنوں کو کھولا آج ہم بھی دعا کریں عزیزوں ذہنوں کو بند کرنے کے لیے شیطان کئی حربے استعمال کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سارا کلام پڑھ لیں سارا رٹ لیں اور آپ کبھی تک یہ نہ پتہ ہو کہ یسو کون ہے صرف کلام پڑھنے سے نہیں ہے انہوں نے بھی کلام پڑھا ہوا تھا ان کو بھی پتا تھا یہودی دستور کے مطابق بارہ سال سے پہلے پہلے ہر بچہ کلام کو جانتا تھا عزیزوں ایسا ہوا پھر یسو مسیح نے اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ میں یسو ہی ہوں تو یسو نے یسو پھر حاضر ہوئے وہاں پر اور یسو نے انہیں کہا تمہیں سلامتی حاصلو پھر یسو نے ان کے سامنے کھانا کھایا مچھلی کھائی کیوں مچھلی کھائی ان کو پتا چلے کہ میں ہی ہوں میرے زخم دیکھو میں وہ زخموں والا یسو ہوں جس نے دکھ اٹھائے ہیں جس نے تمہارے لیے زخم اٹھائے ہیں لیکن باب کی وفاداری میں میں نے موت پر فتح پائی ہے شیطان پر فتح پائی ہے یہ زخموں کے ساتھ زندہ رہنا یسو زخموں کے ساتھ جی اٹھے عزو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مقدسہ ٹریزہ آف آویلہ بہت بڑی مقدسہ ہیں اور بہت دعاگو تھیں بہت دعاگو اور کئی دفعہ جو بڑے نیک لوگ ہیں دعاگو ہیں ان پر بھی عزمائشیں بڑی مشکل عزمائشیں آ جاتی بڑی مشکل عزمائشیں ہیں تو وہ دعا کر رہی تھی تو سسٹر تھی بیمار رہتی تھی بہت دعاگو تھی تو کیا ہوا کہ ایک دن ان کے پاس شیطان آیا اور شیطان بالکل یسو کے روپ میں آ گیا بالکل یسو کی طرح اور مقدسہ ٹریزہ سے اس نے کوئی ایک دو باتیں کی باتیں بیسے شروع میں جیسے شیطان اچھی باتیں کی کہ تم بہت اچھی ہو تم مقدسوں کی طرح رہتی ہو لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم بیمار رہتی ہو تو بیمار رہنا جو ہے وہ کتنی بڑی عذیت ہے عذاب ہے خدا نے لگتا ہے کہ آپ پر عذاب کوئی ڈال دیا ہے تاکہ مقدسہ ٹریزہ کچھ کہے کہ یہ دیکھو یسو میرے پاس آ گیا ہے یسو مجھے تسلی دے رہا ہے ایسی ہونا تھا نا تو مقدسہ ٹریزہ یسو کو دیکھتی ہیں اور لگتا ہے جیسے یسو ہی ہے یسو کو دیکھتی ہیں اور یہ چپ رہتی ہیں کچھ نہیں کہتی اتنے میں شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو پھر شیطان نے پوچھا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں یسو ہوں اس نے کہا مجھے پتا ہے تو شیطان ہے وہ پریشان ہو گئے شیطان پریشان ہو گیا شیطان نے کہا کہ میں تو بالکل ویسا ہی روپ دھار کر آیا ہوں جو یسو کا ہے شیطان جاتے جاتے اس نے پوچھا اس نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ میں یسو نہیں ہوں اس نے کہا میرا یسو جی اٹھا ہے اور اس یسو کے زخم ہے اس نے میرے لئے خاطر زخم اٹھائے ہیں میں اپنے یسو کو اس کے زخموں کے ساتھ پہچانتی ہوں اور تو ورگلانے والا ہے تجھ پر کوئی زخم نہیں ہے تو زخم دیتا ہے تو زخم دینے والا ہے شیطان چلا گیا ازو کئی دفعہ ہم بھی ایسے ہی عظمائے جاتے ہیں مشکلات میں پریشانیوں میں کئی دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا لیکن یسو مسیلی شاگردوں کو اپنے زخم بھی دکھائی اس نے دکھائی کہ زندگی میں زخم بھی آ سکتے ہیں مشکلات بھی آ سکتی ہیں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں لیکن تم نے کسی کو نقصان نہیں دینا ہے زخم تم نے کسی کو نہیں دینے ہے تمہارے زخم ہی یہ نشانی ہوں گے کہ تم میرے ہو تم وفادار رہے ہو یہ زخم ہی نشانی ہوں گے کہ تم میرے وفادار ہو نشانی ہوں گے عزو تو آج جب ہم خدا کے زور آئے ہیں ہمارے بھی شاید کئی زخم ہوں گے فیملی میں کئی زخم بے وفائی کے زخم میاں بیوی کے درمیان بے وفائی کے زخم کئی اور تکلیفیں بچے جب ماں باپ کی ناں سنیں یا جب ماں باپ بچوں کے پر توجہ نہ دے سکیں یا خاندان جب ایک دوسرے کو دھوکہ دے ایک دوسرے سے پیسے نکلوا لے کاغزوں پر سائن کروا لے کئی زخم دھوکہ دے دیں پیسے لے کر واپس نہ دیں رشتہ داری کے زخم رشتہ کروا کے توڑ دینے کا زخم بے شمار زخم بے شمار زخم آئیں آج ہم خدا سے خاص دعا کریں کہ خدا ہمیں فضل دے کہ یہ زخم ہی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے بے سوچتا ہوں کرونا کے دنوں میں کئی اموات ہوئیں اچانک سے اموات ہوئیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اچانک سے چلا جائے گا یہ زخم دکھ جدائی یتیمی بے سہارا بیوہ ہو جانے کا زخم یہ بے شمار زخم لیکن ان زخموں میں اٹلی کے اٹلی کے پرائیم نیسٹر نے پچھلے سال کہا اس نے اپنے لوگ کو کہا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے اٹلی میں بہت سارے لوگ فوت ہو گئے لیکن ہم جو بچے ہیں ہم خدا کی وفاداری کا گواہی دیں گے وفاداری کا ثبوت ہے ہم بتائیں گے کہ اے خدا ہم مہربان ہیں تو نے اس ساری بیماریوں میں ہمیں بچائے رکھا ہے اور ہم تیرے پیار کے گواہ ہیں ازو یہ ہے بات مسیحت میں یہی ہے بات مسیحت میں اسی لئے یسیم مسیح نے ہمیں بھی کہا کہ اپنی سلیم خود اٹھانی ہے دنیا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں لوگ میرے سبب سے تم میں لانتان کریں گے ستائیں گے لیکن یاد رکھنا کیا یاد رکھنا ہے یاد رکھنا میں دنیا پر غالب آیا ہوں اور دنیا کے انتہا تک میں تمہارے ساتھ ہوں عزیز و یسو آج بھی مارے ساتھ ہے آئے ہم یسو کے جھوٹنے کا تجربہ کریں اپنے زخموں کو اپنے دکھوں کو اپنی پریشانیوں کو بھول کر یسو کے جھوٹنے کا تجربہ کریں کہ ہم بھی آئے یسو آج ہم جھوٹنے کا تجربہ کرتے ہیں ہم زخم پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے اب زندگی کو دیکھ لیا ہے صرف یہ نشانیاں رہ گئی ہیں آگے زندگی بہت بڑی ہے ہم سنیر مستقبل کی طرف چلتے رہیں گے میری دعا ہے خود آپ کو پختائی مانتہ کریں آپ کے اور میرے ذہن کو کھولیں اور ہم زندگی کی فروانی کی طرف سنیر مستقبل کی طرف چلتے رہیں اور آپ اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رہیں ڈائیسیز کے لیے پیریش کے لیے خوش خبری کا باعث بنے رہیں ملک کے لیے ہمیشہ سلامتی کا وسیلہ بنے رہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے سے پیریش کے لیے ملک کے لیے کی ڈائیسی ک ملکہ پیریش کے لیے تنیر ہیں جمع 34 سلامتی موسیقی